میں امران خان سے کہتا ہوں کہ اپنے پالٹو کو پٹا ڈال کے رکھو یہ نہ ہو کہہ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں سے سید دیدار علی شاہ کی آواز گنجا کرتی تھی جہاں پر ابو الاسنات قادری کی آواز گنجا کرتی تھی میں ان ڈبو نماغ انگریزوں کے چاپلوسوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی قوت ختم کی جا سکتی ہے قوموں کو نص و نابود کیا جا سکتا ہے افواج کو شکست دی جا سکتی ہے صوبوں کو توڑا جا سکتا ہے لیکن سید دیدار علی شاہ لیکن ابو الاسنات قادری لیکن خادم حسین رزوی ایک نظریہ کا یہ ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتا ہے ہر چیز کا یہ بات ہم لوگوں نے ہم نے اپنے سکول کے ٹائم میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ایوری ایکشن ایزا ری ایکشن ایوری فالس نیریٹیو ایزا کاؤنٹر نیریٹیو یعنی کہ جب فیرون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آئے تھے جب ابراہا کے لشکر آئے تھے تو ابابین بھی آئی تھی جب جب وسلمہ قضاب آیا تھا تو صدیق اکبر بھی آیا تھا جب جب مرحب آیا تھا تو حضرت کرر بھی آئے تھے جب جب مرزا ملون آیا تھا تو مہر علی بھی آیا تھا جب جب راشبال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا جب سلمان زاسیر آیا تھا تو ممتاز قادری بھی آیا تھا جب پشاور کے ہائٹ کوٹ میں کوئی ملون آیا تھا تو غازی فیصل بھی آیا تھا جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا اور جب فرانس کا وہ ملون آیا تھا تو قادم ازمی بھی آیا تھا کہ جہاں جہاں یہ ناجائز اولادیں نکلیں گی وہاں وہاں ان کا کاؤنٹر نیریٹف دینے کے لیے یہ قوم کے نوجوان نکلیں گے اگری منزل آٹھ مارچ کو پچھلے چار پانچ سالوں سے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی گندی آنٹی آتی ہے اب ان کے مقابلے میں سنو سنو اب انہی کے مقابلے میں انہی کے مقابلے میں آٹھ مارچ کو اسلام آباد پریس کلپ لاہور پریس کلپ اور کراچی پریس کلپ پہ برابری کی صدا پہ ان کے آمنے سامنے جلسے کا اعلان کرتے ہیں اور وہ دن وہ دن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اب بس تو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کس کو فالو کرتے ہو تم کس کے کہنے پہ آ رہے ہو میں نے جواب دیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علی کے کہنے پہ آ رہا ہوں جب قائد اعظم کو جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کو بنے جمع جمع آٹھ دن ہوئے تمہارا دستور کیا ہے تمہارا منشور کیا ہے تم لوگوں کا کونسٹیٹیوشن کیا ہے تو قائد اعظم رحمت اللہ علی نے کہا who am I to create the constitution of پاکستان the constitution of پاکستان has been created 1400 years ago میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا عین بنانے والا پاکستان کا عین چودہ سو سال پہلے کا بن چکا یہ وہ قائد اعظم تھا جس کے ہم پیروکار ہیں جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا وہ علامہ اقبال کے پیروکار ہیں اس کی دھرتی پہ کھڑے ہو گئے ہم یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی تم لوگ کیا سمجھتے تھے وہ درویس چلا گیا تھا تمہیں للکارنے والا کوئی نہیں ہے وہ اپنا مشن چھوڑ کے گیا ہے جو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے جو شہادتیں دی گئی تھی وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی یہ ملک حقیقی مینوں میں اسلامی جمہوریہ بنے گا یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا اس ملک کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی سے نہیں ہوا کریں گے اس ملک کے فیصلے وائٹ آؤس سے نہیں ہوا کریں گے پاکستان انشاءاللہ دنیا کی سوپر پاور بن کے ابرے گا بیت المقدس اور مسجد الکسہ کو فتح کرنے کا پہلا کافلہ پاکستان سے روانا ہے کشمیر یوں نعرہ لگو جب بیت المقدس کو جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا تو عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اونچی اونچی آواز میں تمام حافظ قرآن سے کہا کہ ازالے دو یہاں پر جہاں یہ ڈول کی تاب پر ناچے تھے یہاں ایسا تاجدار ختم ربوت کا نعرہ لگاؤ دوبارہ ان کی جرہ دینہ بنائے چاہے اب حضرت شہب سے لب بیگ لب بیگ لب بیگ لب بیگ لب بیگ لب بیگ یہ نعرہ آج سے بیس سال پہلے اس نعرے پر دہشت گردی کا فتوہ لگتا تھا آج مجورٹی یہاں پر کالج اور یونیورسٹری کے لڑکے کھڑے ہیں آج سن لو یہ کیا بولنا چاہتے ہیں لب بیگ 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 آج